السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب وارکن بارکن بار چینل پاکستان کے جو ٹیمیسٹر کرکٹ کا پاکستان کب سٹارٹ ساری چیمپین کب سٹارٹ ہو رہا ہے ساری تو اس میں جو بھی ٹیمز کے سکوڈ ہیں وہ ہو چکے ہیں لیویل ہو چکے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ان کی پکچرز شیئر کر رہی ہوں بولز ہیں ڈالفین ہیں سٹیلینز عوام ٹیمز ہیں پانچ ٹیمز ہیں پانچ ٹیمز کے منٹور کے حوال سے بھی ہم نے بات کر لی تھی کہ مشتاق احمد وکار یونس سر افراس احمد شیئر ملک اور بھی آپ کے ایک اور بھی منٹور تھے آپ کے تمام آپ کے منٹور بنے ہیں اور جو آپ کے کیپٹن ہیں ان تمام ٹیمز کے اسٹیلین کی ٹیم کے جو منٹور ہیں وہ شیئر ملک صاحب ہے اسٹیلین کی ٹیم میں ہی بابا رازم بھی گریٹ کل رہے ہیں بابا رازم سے کہا گیا تھا کہ وہ کیپٹن سی کریں بٹ انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں ایزا پلیاری کھلنا چاہتا ہوں تو اب محمد حاج صاحب جو کہ پاکستان کے ظلمی کے بھی وہ ہیں آپ کے وکیٹ کی پرپیرس میں ہیں پاکستان ٹیم کو بھی انہوں نے ریپریزینٹ کیا ہے ٹوینی جنٹو کے ورل کپ میں اور پاکستان امرجن ٹیم کے بھی وہ کیپٹن ہیں تو وہ اب اسٹیلینز ٹیم کی کیپٹن سی کریں گے اور میں اگری ہوں بابا رازم کے ان کو مطلب چھوٹے لیول پر نہیں کرنی ہے پاکستان ٹیم کی کیپٹن سی کریں گے میں تو انٹرنیشن لیول پر بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ کیپٹن سی اپنی کریں یا دوبارہ ہیں کے لیے کچھ ایسے سکمسانس پایدہ ہو گیا کہ میں ان کو لینی پڑی اور میں اس وقت بیسٹ پاسیبل وی بھی یہی تھا پاکستان ٹیم کی کیپٹن سی کر رہے ہیں ساوشکیل آپ کی کچھ ڈالفین کی کیپٹن سی کر رہے ہیں اور بولز کی کیپٹن سی کر رہے ہیں آپ کے محمد عزوان صاحب شادہ آف خان بھی کیپٹن سی کر رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی مزے آئے گا بڑے ستارے بھی جب ہے کہ یہ پاکستان کپ میں سوری چیمپیونز کپ ہے تو پاکستان کپ ہی میرے مینڈ میں بار بار آ رہے ہیں جب بڑے ستارے ہیں کہ چیمپیونز کپ میں پارٹسویٹ کریں گے تو انٹرنیشنل جو دومیسٹک کرکٹ کا جو گیپ ہے جو بہت زیادہ گیپ کھر گیپ نہیں ہے تو ایک بڑا ڈیپ کھڑا اس کو کہوں گی ایک خندق کہوں گی کہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ہماری دومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت اگر آپ کے انٹرنیشنل سے سارے کھیلنگ یہ آپ کا دومیسٹک سیزن تو شاید یہ خندق ہے تھوڑ سی بھر سکے مجھے گارمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ساری چیمپئن کب کھیلنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنا نام بناتے ہو یا پاکستان کرکٹ سے جب آپ کو نام ملتا ہے تو پاکستان شوڈ بھی یور پریورٹی اور تمام چیزیں بالکر سانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہیں جو شخص یا جو پریئر نہیں یہ چیز کا فالو کرتا ہے پاکستان ٹیم میں یا پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم میں بھی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور ایسیل بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے بہتب جب وہ تمام کربیان کرکٹ نہیں کرتے تو پی ایسیل کریں کی کیا تک بنتی ہے مطلب ہے مطلب ہے میں بہتب ہے میں بہت واقعہ کرے کہ میں آپ کو منظر کرنے گی کچھ پاکستان کرکٹ کے جو افیشل یوٹیوپ چینل ہے اس کا لیو بھی معاکستہ سکے کیں گے زیادیشنل ٹیم میں چکے گی سمیدگی مطلب ہے کہ بابرازمتلے جس میں کچھ کرتے ہیں بہتبہ I think it's high time and I don't know we're going to be we're going to be we're going to be he should be dropped and this and that we're going to be talking but in the end of the day he's our favorite player he's a star of our cricket in world cricket he's a star it doesn't mean he has lost all his charm and his legendary shots and his performances definitely he is Baabar Azam and we cannot but now we can't do that we can't do that we can't do that there's a lot of news that Baabar Azam will drop and this will happen but I don't think there's no idea and some fake rumors that he's been taken from test cricket and he was talking about the problem who follow Baabar or who know he's a warrior he's a fighter and inshallah he'll be back soon with a bank inshallah not just only in champion cup but in world cricket as well inshallah inshallah so let's see what happens I'm pretty much excited what you think and how much you are excited for the domestic season which in comment section is of course and subscribe to my channel and now take care